لیکن میرے وطن کے باسی ہو میں مسلسل چھ سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا میرے عوام کا کیا قصورتہ ان کو کیوں نشانہ بنایا چلیں کسی لادلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائے دلوانا ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی ان کا کیا قصورتہ اس پاکستان کو کیوں معاشی تباہی میں دکیل دیا گیا جو میرے زمانے میں چھے اشاریہ ایک فیصد کی شرح سے ترقی کر رہا تھا اس پاکستان کو کیوں سزا دی گئی جو فاتف کے وائٹ لسٹ میں آ چکا تھا اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر چکا تھا ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن اس پاکستان کو ایک بار پھر اندھیروں میں دکیل دیا گیا جس میں بارہ ہزار میگا وائٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا گیا تھا آپ کو یاد ہے کتنا بڑا یہ ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا کی آپ کی خاطر آپ کے بچوں کی خاطر تو آج اس پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں رک گئی جہاں ہم سی پیک کی شکل میں پچاس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری چین سے لے کر آئے تھے اس پاکستان کو پھر کیوں دہشتگردی کا گھڑ بنا دیا گیا جہاں سے دہشتگردی کو ہم نے ایک کچل دیا تھا یاد ہونا چاہیے آپ کو پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو خطے میں سب سے مستاقم تھی ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادری کا ایک معزز رکن تھا اور میرے بھائی اور بہنوں آج میرے دل اور دماغ میں یہ سوال انگارے کی طرح سلگ رہا ہے کہ آپ کا کیا قصور تھا آپ نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید مجھ سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دی گئیں کیوں آپ کو تاریخ کی سب سے خوفناک مہنگائی کا لکمہ بنا دیا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کیوں تین اور چار فیصد کے مہنگائی کو کیوں چالیس فیصد تک پہنچا دیا گیا آپ کو جو روٹی پانچ روپے کی مل رہی تھی ہمارے زمانے میں جو چار روپے کی یا پانچ روپے کی مل رہی تھی وہ کس نے بیس اور پچیس روپے تک پہنچا دی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو جو چینی پچاس روپے کلوں مل رہی تھی وہ اڑھائی تین سو تک کون لے کر گیا صدر آپ بتائیں مجھے یہی تو میرے سوالات ہیں اور یہی میں روز پوچھتا ہوں مجھے سزا دے لی تھی دے لی لیکن آپ کا آٹا آپ کی دالیں آپ کی سبزی آپ کی دوائیں کس نے چھلنی نوجوانوں کے روزگار کی راہیں کس نے بند کر دی محنت کشوں مزدوروں کسانوں کی زندگیاں کیوں عذاب بنا دی گئیں نواز شریف سے دشمنی تھی نا آپ کو آپ کو نواز شریف سے دشمنی تھی نا تو مجھے تو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور بھی ڈال دیتے لیکن آپ کو یہ سزا کیوں دی گئی یہ میرا سوال ہوتا ہے میرا اپنے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے سوال اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے چولیں کیوں بجا دیے گئے آپ کے بچوں کی تعلیم کیوں چھین لی گئی اور آپ کو صحت کی سہولتوں سے کیوں محروم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ روک کیا میرے سب مقدمے جھوٹے نکلے فراڈ مقدمے نکلے جالی فیک اور عدالت نے مجھے ہر الزام سے بری کر دیا لیکن مجھے سچی خوشی اس وقت ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں جب آپ بھی بری ہوں گے میری ماںوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں اور جوانوں کی سزائیں ختم ہوگی ہمارے بچوں کی سزائیں ختم ہوگی جب آپ کو مہنگائی کے عذاب سے نجات ملے گی جب آپ کو بجلی اور گیس کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا جب بیماروں کو دعائیں ملیں گی دعائیں جو وہ آج افورڈ نہیں کر سکتے جب میں پیسے نہیں ہوتے دعا کی قیمت ادا کرنے کیلئے مانگتے ہیں کرز مانگتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے صرف اس لیے کہ میرا شوہر صحت یاب ہو جائے اس لیے کہ میرے ماں باپ کی زندگی بچ جائے یہ حال ہو چکا ہے اور ہمارے زمانے میں دعائیں مفت ملتی تھی مفت علاج مفت ہوتے تھے جب خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوگا جب آگے بڑھتا ترقی کرتا اور عوام کی خدمت کرتا ہوا پاکستان آپ کو واپس ملے گا تب مجھے اصلی خوشی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف خواب نہیں دکھاتا سبز باق نہیں دکھاتا جو کہتا ہے اللہ پر پختہ ایمان کی بنا پر کہتا ہے الحمدللہ اور اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے کر کے دکھاتا ہوں انیس سو نوے میں اللہ نے میری مدد کی دو ہزار تیرہ میں اللہ نے میرا ہاتھ تھاما مجھے کبھی اچھے حالات نہیں ملے لیکن جب بھی مجھے اقتدار سے فارغ کیا گیا میں الحمدللہ پاکستان کو کئی گناہ بہتر حالت میں چھوڑ کر گیا اور آپ گواں اس بات کے تو میرے اہل وطن مجھے اپنی سزاؤں سے نجات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑا جج ساہبان سے اپنی بریت کے فیصلے لینے پڑے آپ کو کسی عدالت میں نہیں جانا آپ خود عدالت ہیں آپ نے کسی جج کو درخواست نہیں دینی آپ خود جج ہیں انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ آٹھ فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے ایک خوشحال پاکستان کی ایک ترقی آفتہ پاکستان کی اور آپ اپنی ججمنٹ سنائیں گے اپنی بریت کا فیصلہ آپ خود کریں گے خود ہی آپ نے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا مقدر بدلنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو پھر ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ